وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اِنَّ اللَّهَ مَعْصَابِرِينَ صدق اللہ مولان العظیم درو شریف باوازِ بلند پڑھئیے السلام علیکہ یا سیدی یا مراد المشتاقین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ نحایتی واجب الہترام بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز بچو قابل قدر مائیو بہنو اور عزیز بیٹیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں نے آپ عزیز راتے سامنے قرآن حکیم دی او مقدس آیہ پاک تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا جدے اندر اللہ نے ایمان والیاں نو مخاطب کر کے دو کم کرندہ حکم دیتا اللہ تعالیٰ دی عادت ایسی ہے اس دا طریقہ ایسا ہے اس دی سنت ایسی ہے کہ جدوں بھی کوئی اچھا کام کہنا چاہتا ہے تو اللہ ایمان والیاں نو کہندہ ہے کہ مومنوں ایک کام تسی کرو قرآن حکیم دی اندر اٹھاسی مرتبہ ایٹی ایٹ مرتبہ اللہ نے ایمان والیاں نام لے کے خطاب کیتا اور ہر خطاب بھی کسی چنگے کام دا حکم دیتا یا ایو اللہزین آمنو کتبہ علیکم السیام ایمان والیاں تو اٹھتے رمضان دے روزے فرض کیتے گئے یا ایو اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما ایمان والوں میرے معبوب تھے درود و سلام بیجو یا ایو اللہزین آمنو لا ترفہو اسواتکم فوق سوتن نبی مومنوں میرے معبوب دی آواز نہ لو اپنی آوازنو بلند نہ کرو مومنوں کو مصیبت آوے تھے آپ بھی سبر کرے ہو کوئی بے سبری کردہ آوے تھے بے سبری کرنواریاں ہو سبر دی تلقین بھی کرے ہو پیر صاحب اگے تشریف لے ہو بسم اللہ ماشاءاللہ حضرت قبلہ پیر سید ریاض سین شاہ صاحب آستانہ علیہ بچر شریف تو تشریف لائے میرے دیرینہ کرم فرما بھائی مہربان بسم اللہ حضرت خوش شام دی بندہ پرور مومنوں اگر کوئی مشکل بن جائے تھے آپ بھی سبر کرے ہو بے سبریانو سبر دی تلقین کرے ہو آپس وچ مل کے روے ہو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ یا ایو اللہی نامنو اتق اللہ حق کا تکاتہی مومنوں اللہ کہلو ڈرو جیسا کہ ڈرنے دا کے اٹھاسی مرتبہ اللہ نے مومنانو مخاطب کر کے اچھے کم کرن رہو کم دیتا اس آیت اللہ نے اپنے معبوب دیا غلامانو ایمان والیانو ارشاد فرمایا یا ایو اللہزین آمنو مومنو اگر کوئی مسئبت آ جائے کوئی فوت ہو جائے کسے دی موت ہو جائے تو سینے تھی آت نہیں مار بے بال نہیں نوچنے گریبان نہیں پھاڑنے دو کم تو سن کرنے استعینو بسبر وسلا سبر کرے ہو اور نماز پڑے ہو مومنو مشکل آ جائے کہ دو کم دا میں حکم دے رہے ہیں اور جیڑا میری بات نہیں منے گا پھر وہ مومن نہیں ہوئے گا مومنو ہوئی ہے کہ جیسے میں حکم دیتا ہے اس نے عمل کرے استعینو بسبر وسلا کی کرے ہو اگر کوئی مسئبت آ جائے تو سبر کولوں مدد منگے ہو استعینو استعانت طلب کرے ہو مدد منگو کدے کولوں سبر کولوں نماز کولوں مدد منگو اچھا نماز یہ اللہ نہیں غیر اللہ سبر اللہ نہیں غیر اللہ تو اللہ آپ حکم دے رہے ہیں کہ مومنو کوئی مشکل آ جائے کہ غیر اللہ کولوں مدد منگے ہو اسی یا رسول اللہ مدد آ کیے یا علیہ مدد آ کیے یا غوث آزم مدد آ کیا اینونی یا عباد اللہ آ کیے شرکنیاں مشینہں موہ کھل جان دے اے مشرکنے جی غیر اللہ مدد مگ دے میں کہنے اپنے عقل دا علاج کرا اللہ پہاں کہنے غیر اللہ کو مدد منگو میں قرآن پڑھ رہے ہیں روایت نہیں آیت پڑھ رہے ہیں اللہ فرماندہ ہے استعینو استعانت طلب کریو مدد منگیو بسبر و سلا سبر کولو اور نماز کولو تسام مدد منگنے ہیں مومنوں اے دو کم توڑیز میں نے اے تسام کرنے نے تیسرا کم میں کرانا استعینو بسبر و السلا ان اللہ ما صابرین ماشاءاللہ ان اللہ بے شک اللہ اللہ نے پتا سے کہیا انہوں شاک پانا ہے میں پہلے ہی شاک کٹ دیا بے شک اللہ انہ عرفیں تحقیقے پکی گالے پیڈی گالے ادھے شاک نہ کرے ہو بے شک اللہ سبر والیاں نہ لے کنہ نہ لے ایک لکھ روپیہ اے نام نہیں آنگا قرآن پاک دی کوئی ایک آیت دائیسہ بکھا دیو جنہیں اللہ نے کیا ہوگئے کہ اللہ بے سبریاں نہ لے نا آیت ایک کوئی ہے ان اللہ ما صابرین اللہ سبر والیاں نہ لے حضرات محترم مگر بات بڑی حسین کہ اللہ نے حکم دیتے نے دو بِس صبر وَسْحَلَا کی کرے ہو سبر کرے ہو نماز پڑے ہو مگر جنہوں اپنے ساتھ راہ اعلان کی تا اللہ نے فرمایا اللہ سبر والیاں نہ لے نمازیاں دی بات نہیں کیتی عقل یہ بہت سارے جوابات مضمون طویل ہو جائے گا میں ضمن عرض کرنا ایک نماز اور ایک سبر نماز دا تعلق ظاہر نال سبر دا تعلق باطن نال دوسری 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 فرق فرق کتنا سی ادھر کوئی بیمان ازان دے رہے سی ادھر اکبر جوان ازان دے رہے سی ادھر ابن ساد نماز پڑھا رہے سی ادھر امام حسین نماز پڑھا رہے سن اگر اللہ فرمان دا کہ میں نماز یا نال یزید یا کہنا سی اللہ حسین یا نال رب نے فرمایا میں آپ پہ فیصلہ کرنے ان اللہ مصاب ری ہمارے کبیر ہمارے نسان یا سلطان ہمارے حید علی ہمارے شہدہ کربلا یا ادھر ساد محمد عبقر صاحب چشتی یدینیاں کہنا سی اللہ ساڑھ نال حسین کہنا سی اللہ ساڑھ نال رب نے کہ کہ میں سبر وال یا نال آپ پہ فیصلہ کر دیتا رب یزید یا نال نہیں رب حسین یا نال چراغ گوڑڑا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی گلانی گوڑوی رحمت اللہ تعالی علی نے کلم توڑ دیتی شاہ نصیر کہندے نے اللہ اہل بیعت پیمبر کے ساتھ ہے سب بولو اللہ اہل بیعت پیمبر کے ساتھ جائے اللہ اہل بیعت پیمبر کے ساتھ ہے آواز میں آواز ملا کے میں چاہنا جیلی ڈیری جہاں میں مسجد چھیر ربانی دی کر بلا جا رہی ہے لکھی ہمیں حسین سنی تیرا ذکر کر رہے سن اللہ اہل بیعت پیمبر کے ساتھ ہے اللہ اہل بیعت رات جاگن والی فاطمہ ہتھ نل چکی پیس دیا نے پیرا نل بچے آدھ چولا چلان دیا زبان نل قرآن دی تلاوت کر دیا جاگن والی فاطمہ دی آنکھ لگ گئی سید آدھ ہتھ چکی تو پیچے اٹھ گیا دیوار نل ٹیک لگائیے چولا بھی رک گیا قدم رک گئے رب نے فرمایا جلنا دی اورو جاؤ فاطمہ آرام کر یہ چکی بھی چلا چلا بھی چلا پتہ لگ جائے اللہ اہل بیعت اللہ بیعت اللہ اہل بیعت اللہ حضرت بلال دی آواز مدینہ پاک بیچ گھونجی مدینہ پاک والوں مبارک اید چاند نظر آ گیا کل صبح نبی کریم نماز اید پڑھانگے گلی جب بچے کھیل لینے حسنین دوڑے کار وال ویکھیا ماں مسلی تے بیٹھئے امام حسن گود وی سجی پاسے بیگ امام حسین خب پاسے بیگ ماں دی گردن نال بازو لپیٹ کے مو چمکیا کیا امی اعلان سنے آجے صبح عید ساڑھے ساڑھے عید واس تے کپڑے تیار چوٹ تے زندگی چنی سی بولے بچیاں دا مو چمکیا بچوں جان دیو نہ تیسرہ دن نے گھر بچوں چلے آگ بھی نہیں بلی فاک کہتے فاک آرہی بیٹا حمد نہیں سی میں سوٹ نہیں سلوا سکی شہزاد دے کہے لگے امی مدینہ دے بچے نوے کپڑے پانگے رسول دے دو ترے پرانے کپڑے پانگے امی گل سنو پسند نہیں سیدہ نے بچیاں دا مو چمیا فرمایا جگر پارے ہو تسی جاؤ کھیلو میں وعدہ کر لیا تنو نوے سوٹ مل جانگے سیدہ نے سر سجدت رکھیا روکے کیا مالک تیرے محبوب دی بیٹی کتنی غریبی چلے چاک بھی نہیں بلی پر میں وعدہ کر چکی بچیاں یا اللہ میں تسی سوٹ نہیں تیار کرا سکی پر توت اللہ کل شہن قدی رب نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم جنتی جوڑے لے جب فاطمہ نے دیکھ یا جنت بچو رب نے بچیاں جوڑے پیجے نے تاکہ قیامت بیعت پیمبر کے ساتھ ہے اللہ آہل بیعت پیمبر کے ساتھ ہے اسلام کا وقار اسی بولو اسلام کا وقار جو شخص نور دیدائیں جو شخص نور دیدائیں حیدر کے ساتھ ہے روز حشر وہ ساکیے کاؤ سر کے ساتھ ہے روز حشر وہ ساکیے کاؤ سر کے ساتھ ہے روز حشر وہ ساکیے روز کے ساتھ ہے بیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لانت ہے نصیر بیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لانت ہے نصیر یہ دشمانی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے یہ دشمانی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے اللہ اکبر کبیرہ کیا شان ہے رسول اللہ دے گھر والے اندھی کیا عظمت ہے محمد رسول اللہ دے گھر والے اندھی رب نے کیا عزت کیا توقیرہ عطا فرمائی آل رسول اللہ اکبر تو میں دور نکل اعرض کر رہے آسان اللہ نے فرمایا بے شک اللہ سبر کرن والے اندھ ساتھی تو قرآن پاک دی یہ آیت پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اللہ بے سبر اندھ سنگی نہیں اللہ سبر والے اندھ ساتھی اور آل بیعت نے جو سبر کی خدا دی قسم تاریخ دی مثال نہیں پیش کر سکتی سبر ایسا کی تاب بولو جیسا کوئی کر سکتا نماز ایسی پڑی جیسی کوئی پڑ سکتا نہیں قربانیاں ایسیاں دیتیاں جیسیاں کوئی دے سکتا نہیں انہا دی نماز وکھری انہا سبر وکھرا انہا نیا قربانیاں نے بڑے مجھدی گل کی تے کہ اندر نماز چودہ سو سالوں سے انتظار میں ہے چودہ سدیاں ہو گئیں یعنی نماز اس انتظار ہی تھی کی انتظار ہے نماز چودہ سو سالوں سے انتظار میں ہے حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی کوئی تھی حسین مگوں پڑھ پڑھ کھاوے نا داغ سجود تیری جبی پہ بنا تو کیا کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشا رہے امام حسین نے ایسا سجدہ کی تک قیامت قربلا دی مٹی نو عظمت آتا فرما دیتی اللہ اکبر قربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں افتخار عارف نے بڑی حسین بات کی تی کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوہ ہو چکی ہے زندگی سجدے میں آج نصار صاحب کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوہ ہو چکی ہے زندگی سجدے میں اور بڑا حسین اشارہ کیتا افتخار عارف نے کہنے جو علی کا ایک سجدہ بچ گیا تھا وقت فجر تو انہوں پتے ناظرت مولا علی شیر خدا فجر دی نماز پڑھا نیا آپ تے حملہ ہویا آپ انہوں شہید کی تا گیا نماز پڑھا رہے سن ایک سجدہ کی تا سی اجھے دوجہ کرنا سی عملہ ہو گیا افتخار کہنا جو علی کا ایک سجدہ بچ گیا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدہ میں ہے جو علی کا ایک سجدہ بچ گیا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدہ میں ہے سنت پیغمبر خاتم ہے یہ سجدہ قطول کل نبی سجدہ میں تھے آج ایک ولی سجدہ میں اللہ اکبر حضرت نبی پاک نے سجدہ لمبا کی تو قاد واسطے امام حسین واسطے کتنی تصویح پڑی ستر امام حسین خود اترے سرکار نے سجدہ جو سر اٹھایا سنت پیغمبر خاتم یہ سجدہ قطول کل نبی سجدہ میں تھے آج ایک ولی سجدہ میں ہے نبی پاک تے ستر تصویح پڑھ کے سر چوکل یا سی حسین تے اوہ دو نہ چکا ہے اجے تک چکی ہے مزاج ودی نماز وچ سی نہ سوز وچ نہ ساز وچ مزاج ودی نماز وچ سی نہ سوز وچ نہ ساز وچ حسین دسیہ رضا خدا دی نیاز وچ کے ناز وچ حسین دسیہ رضا خدا دی نیاز وچ کے ناز وچ سلام پھیلن تو بعد ناصر نماز ہندی سبدی پوری حسین سجد چسر گٹایا حسین آج بھی نماز سبی 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 تکبیر سبی سبی رسال سبی سبی حیدری سبی شاہ شاہ آل مستح مزا جو او دی نماز وچ سی نہ سوز وچ نہ ساز وچ حسین دس یا رضا خدا دی نیاز وچ کے ناز وچ سلام پھیلن تو بعد ناصر نماز ہندی سب دی پوری حسین سجد سر کٹایا حسین عجوی نماز وچ حسین سجد سر کٹایا حسین عجوی نماز وچ اور سریکی زبان دا ایک شاعر بولیا کہندہ اگال سیغہ راز وچ اگال سیغہ راز وچ جو لطف کتنا نماز وچ اگال سیغہ راز وچ جو لطف کتنا نماز وچ حسین سر رکھ کے چایا کئی نہیں حسین عجوی نماز وچ نماز چودہ سو سالوں سے انتظار میں ہے حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی ایسی نماز کسے نہیں پڑی جیسی فاطمہ دلال نے پڑی ایسا صبر کسے نہیں کی تا اللہ اکبر بات بڑھ باری باری چیز چھوڑ 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 جا رہے ہیں حضور نے فرمایا میں دو وزنی چیز چھوڑ 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 جا رہے ہیں یا رسول اللہ کی رہے ہیں فرمایا ایک قرآن ایک اہل بیت حضور نے فرمایا دو چیز چھوڑ 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 ایک قرآن ایک اہل بیت اور انہ تعلق کتنا پکے اے اوزے کاؤسر تے بھی کٹھے ہونگے اے میں نہیں کہنے رسول پہ کہنے اے اوزے نیزے چڑھ کر قرآن پڑھ دس لتا نانے ساج کی اسی جدا ہوئی نہیں سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین جی نانا دو چیز نے ایک قرآن ایک تلوار یہ میں تیرے سپرد کر رہے نانا حکم قد تلوار کسے بے گناہ تے چلن لگے نا تے قرآن بڑھ کے اس نے روکے گا مت کسی بے گناہ تے چل اللہ اکبر حسین تلوار اگر کسی بے گناہ تے چلن لگے گی تے قرآن روکے گا اور قرآن تیرے نال اتنا پیار کرے گا کہ تُو ہر وقت قرآن نال ہو گا قرآن تیرے نال ہو گا ویخلو پھر امام حسین نیزے تھی چڑھ کے بھی قرآن دی تلاوت کی تھی تو امام حسین دا کربلا آن دا مقصد صرف ایسی کے دین نو بچایا جائے ورنہ میں کئی مرتبہ عرض کی تا کہ اتفاقی آزت ایسی نہیں امام حسین تیاریاں کرائیاں گئی ہیں سن کر بلا دیا خدا دی قسم سیدہ فاطمہ دد پلان دی رہی اس نیت ہے کہ حسین نے بڑی قربانی دی مولا علی انگلیاں پکڑ کے مدینہ دیا گلیاں بھرام دے رہے پتہ سی انہیں قربانی دی نبی کریم سرور عالم شیخ محقق شاہ عبدال 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 محقق 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 سننا چیس حدیثوں نکل کیتا اور معمولی درجہ عالم نہیں شیخ عبدال عبدال محدس ہو جنہیں بارہ سال نبی پاک روزے سامنے بیک سفاد چبوت رہت رسول اللہ دی حدیث پڑھائی کتنے سال اور صرف حدیث نہیں پڑھائی بارہ سال مسجد نبی رسول روزے اپنی داری نل چاڑو پیرے لیت جانا رسول اللہ دی مسجد گسیٹنا اور داڑی نلب بھاری پھرنی بارہ صدی بارہ سال گزر گئے مدینہ پاک بارہ سال آباد ایک رات آئی رسول اللہ دی زیارت ہوئی اللہ سب نمستفاد ود و حادہ چیلہ دکھا ہے نبی پاک نے فرمایا عبدالعاق میرا مدینہ چھوڑ کے ہندوستان جاو تھے میری عدیث پڑا یہ بات کہہ کہ رسول اللہ اکان تو اجل ہو گئے شاہ عبدالعاق مدسے دیلوی اٹھے وضو کیتا سرکار دی بارگاہ چاہ گئے قبری انور دے سامنے کھلو کیا کہ یا رسول اللہ وطن چھوڑے عزیز و اقربا چھوڑے رشتہ دار چھوڑے آپ دے مدینہ آئے حاکہ منو مدینہ تو جدا نہ کرو دوسری رات میں حضور دی پھر زیارت ہوئی حضور نے فرمایا میرا حکم نہیں سنے یا جا ہندوستان چلا جا یہ بات کہا کہ حضور پھر ہو جل ہو گئے عبدالعاق مدسے دیلوی پھر حضور دی بارگاہ چاہے سرکار دیاں قدمج کھلو کیا کہاں آپ دا حکم سارا کہاں دے نوکر کی تے نخرا کی مگر غلام دی عرض تے بھی تے غور کرو نا میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاندہ کہاں منو مدینہ دے کتے اگل بھی پیارے مدینہ دے کبوترہ ناربیش کے منو آکا مدینہ تو جدا نہ کرو تیسری رات نو حضور دی پھر زیارت ہو نبی کریم نے فرمایا میں حکم دے رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے ہندوستان جا شیخ فرما دے نے میں خواب دے اندر حضور دے قدمہ تے گر گیا نبی کریم نے قدمہ نمبو سارے گیا کہاں آپ دا حکم سارا کہاں تے یا کہاں جو فرما ہوگی اس تے عمل کرانگا مگر میری گزارش دا بھی تے جواب دیو میں مدینہ نہیں چھوڑنا چاندہ میں ہندوستان نہیں جانا چاندہ سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آیاں بارہ سال ہو گئے دلی نل جارو پھیر دلی آپ دی عدیث پڑھانا دی ہاں رحمتی عالم نے فرمایا عبدالحق مدینہ کیوں نہیں چھوڑنا چاندہ یا رسول اللہ مدینہ چھوڑ کے ہندوستان گیا میں روزہ نظر نہیں آئے گا اے مینار نظر نہیں آنگے مدینہ نیاں بارہ نظر نہیں آنگیا نبی کریم نے فرمایا عبدالحق میں وعدہ کرنے مدینہ رہ کے ہر روز میرا روزہ بیہنے ہندوستان چلا جاں ہر راتی روزے والے نوے کے شیخ فرما دینے لوگوں کس ہمیں پیدا کرنوالے دی پوری دن لگی پھر کوئی رات ایسی نہیں گزری جس راتی اس نے اندہ لانا میرے سمجھ لایا ہوئی نصیب جن کو تیرے رخ کی دید ہوتی ہے نصیب جن کو تیرے رخ کی دید ہوتی ہے وہ خوش نصیب ہیں خوب انقید ہوتی ہے اس شان والے شیخ رسول اللہ دی حدیث نو نکل کر رہے ہیں ماں صحابہ تابعے سننا چاہاں نبی کریم سرور عالم نے امام حسین دی گردن تے بوسا دیتا یار کہ دیا بھی تی حدیث پڑیاں کرو نا ہمیں کہہ دینا دو شہزہ دیاں دی جنگ سی نہیں معاملہ ہی کچھ اور سے ام المومنی نظرتی ام سلمہ نے عرض کی تی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جان اگے حسین دا متہ چمدے سو سر چمدے سو اجگلہ کیوں چمیاں چی حضور دیت کا جاسو آگے فرما اِنَّ بْنِ حَذَا يُقْتَلُوا فِي عَرْضِي يُقَالُوا لَهَا كَرْبْلَا امِ سَلْمَا مِرَا اے بیٹا کربلا شہید کیتا جائے گا میرا یہ بیٹا کربلا شہید ہوگا جدو اے خبر سیدہ فاطمہ زالہ تک موچی ماما تے ماما ہوں نہیں ہے نا ترپ گئی فاطمہ تطہیر دی چادر اوڑ کے رسول اللہ دی بارگاہ چاہ گئے یا نبی پاک کھڑے ہو گئے بیٹی دا استقبال کیتا متہ چمیاں سر سنگیاں فاطمہ رو کے کہنیاں یا رسول اللہ میں کی خبر پر سننیاں میرا حسین شہید ہوگا فرمایا ہاں بیٹا بالکل صحیح خبریں خالی شہید نہیں ہوگا ادھا سر بھی کٹے آ جائے گا بیٹی حسین بھی لاشتے گھوڑے بھی دوڑائے جانگے سیدہ کینیاں نے بابا کی کہہ رہے ہو میرا بیٹا ٹکڑے ہوگا لاشتے گھوڑے دوڑائے جانگے لاش پہ مال کی تھی جائے گا کیا یہ واقعہ ٹل نہیں سکتا رحمتِ عالم دی اکھا چاسو آگے فرمایا بیٹی تو جان نہیں ہے نا میرا اب دا حبیب میری انگلی دا اشارہ ہو جائے تے چند دا کلے جاتی جاند ہے میں دعا کرا دبیا سورج پھر جاند ہے میں نگاہ کرا بے زبان پتھر کلمہ پر دینے پر بیٹی تنو سچ دا سائے تقدیر دا تل فیصلے ایو فیصلے جنو میں بھی قبول کر لی ہے بابا تو ساں ہسین دا ٹکڑے ہونا قبول کر لیا فرمایا ہاں بیٹی تقدیر دا تل فیصلے گر حشر بھی ہوگا تو یہ آفت نہ ٹلے گی گر حشر بھی ہوگا تو یہ آفت نہ ٹلے گی سجدے میں چھوڑی گردن اکدس پہ چلے گی کٹ جائے گا جب سر تو ستم لاش پہ ہوں گے گوڑوں کے قدم سینہ سد پاش پہ ہوں گے فرمایا محمد نے کہ اے فاطمہ زارہ کیا مرضی معبود پہ ہے بندے کا چارہ خالق نے دیا ہے اسے وہ رتبہِ آلہ جبریل سوا کوئی نہیں جاننے والا میں بھی ہوں فدا اس پہ کہ یہ فدیہِ رب ہے یہ لال تیرا بخششِ امت کا سبب ہے رسول اللہ نے دس دیتا ہے یہ واقعہ پیش آئے گا لاش پامال ہوگے گی گھوڑے دھوڑائے جان کے مگر ممبرِ رسول تے بیٹھتے ہیں قسمیں پیدا کرنے والے دی ساری زندگی کملی والے نے ایک مرتبہ بھی اے نہیں آکھیا کہ یا اللہ امتحان نہ لے حضور کیا دیں دے تھی اللہ دعا قبول کردہ کے نہ کردہ حضور نے اشاریاں تے کائنات دا نظام بدل دا مگر حضور نے دعا نہیں کیتے حضرتِ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم آپ دا دار الخلافہ کوفہ سے آپ کوفے دے اندر جنہوں مسند خلافت بیٹھے تو آپ نے سوچیا کہ میں رہنا ہے کوفے اور فاطمہ زارہ دا بسال ہو گیا بچے نے چھوٹے چھوٹے بچے رہے ان کے مدینے اس طرح بچے ہیں دی اچھی تربیت نہیں ہوگی آپ نے خدام نو بیجیا کہ جاؤ میرے بچے ہیں نو مدینے تو کوفے لہ کے آو خادم چلے گئے حیدر ایک قرار جلوہ فرمانے کسی نے اطلاع دیتی کہ آپ دے بچے کوفے دے قریب پہنچ چکے ہیں حضرتِ مولا علی شیرِ خدا اٹھے فرمایا چلو شہزادیاں دا استقبال کریے تربار چو کسی نے یہاں کیا تسی باپ وہ بیٹے نے امیر المومنین بیٹے باپ دا استقبال کر دیا تے جچدے نے مگر باپ بچیاں دا استقبال فرمایا خالی میرے بیٹے نہیں اور جنتی جوانہ دے سردار بھی نہیں خالی میرے بیٹے نہیں اور میرے نان نے دی تصویرہ بھی نہیں حضرتِ امامِ حسن نے آواز دیتی حسین بھائی نیچی اترو ابو سامنے آگئے نے دونوں بھائی کوڑیاں تو نیچی اترائے سیدہ زینب خاتون نے آواز دیتی بھائی منو بھی سواری تو نیچی اتارو حضرتِ مولا علی نے آواز دیتی نا زینب دیا عزت والیاں امیہ نے تو بیٹھی رہو حیدرِ قرار قریب آئے حسنہ نسی نے لائیا پیشانی چومی پھر سیدہ زینب دی سواری دے قریب آئے زینب بیٹی کی آل ہے تیرا ابو ٹھیک لو نانے دا مدینہ چھوڑے نانے دے روزے دے سلام پڑھے آکے نہیں پڑھے آکے ابو پڑھ کی آئی ہیں ماں فاطمہ نہیں قبرتے بھی ہوئی ہیں ہاں ابو امیدی قبرتے بھی سلام پڑھے مختصر یہ جلو سے کوفے والرما دمائے مسلمانوں تڑپ جاؤ گے جنہوں کوفے داخل ہوئے نا تو اچانک ایک جگہ تھی حیدرِ قرار نے فرمایا زینب جی بابا بیٹی یہ کوفے دا مین بازارے اگے نکرتے خلیفے دا دربارے سیدہ زینب ارد کر دیا نے بابا بازار دے تارف دیا انہوں نہیں کرائے داندے بچیاں انہوں کرائے داندے دربار میں نوں کیوں دست دے پہ ہو بازار دا تارف میں نوں کیوں کرا رہے ہو حیدرِ ایک قرار عشق بار ہو گئے فرمایا زینب تارفیہ کرانے ہو سکتے کدیس بازار گزرنا پہ بھی کدیس دربار جانا پہ بھی سیدہ زینب روکے کہنی انہیں بابا کی کہہ رہے ہو میں اٹھانہ بھرام دی بہن میں نوں کون دربار لے جا سکتے میں نوں کون بزار لے جا سکتے حیدرِ ایک قرار دیا ستیز ہو گئے فرمایا زینب بلکل ٹھیک گل کی تھی اٹھانہ بھرام دی بہن کوئی نہیں بزار لے جا سکتا کوئی نہیں دربار لے جا سکتا پر بہو مان نہ کر تو ویران دا اے اللہ دی تقدیر ہو سکتا اس موسم وچ تیدہ ہک نہ ہو سی عمیر بیٹی بھائیان دا اتنا مان نہ کر ہو سکتا دنیا ہی تیرا بھائی کوئی رو بھائی مان نہ کر تو ویران بھائی اے اللہ دی تقدیر ہو سکتا اس موسم وچ تیرا ہک نہ ہو سی عمیر سی سی دا ترب کے کہن ی بابا پھر میں اکل بزار جا مان گی فرمایا گل ہی نہیں جا مان گی تینڈی سنگ تر دنال سجاد ہو سی ہو سی کڑیاں وچ اسی رے تو کیا گن بن کے شام ویسی ہو سی وچ بازار دے بھی رے فرمایا ایک وقت آئے گا سجاد کہہ دی ہوئے گا تو دنال ہوئے گا بزار وچ بڑی بھیل ہوئے گی واقعہ پیش آنے مگر قسم ساری زندگی حضرت علی نے بھی دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ بچا سی سیدہ زینب نے دعا نہیں کی تھی امام حسن نے دعا نہیں کی تھی خاندان نبوت نے ایک وار بھی دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ امتحان نہ لے دعا کر دے امتحان تل جند مگر حدیث نہیں کتاب پڑھو اور ساری زندگی نبی پاک اور اہل بیعت نے ایک دعا منگی اللہ مات الحسین صبر و عجر پیار نل قید سبحان یہ دعا نہیں منگی کہ بچا دعا منگی یاد نا حسین صبر بھی دے ویں عجر بھی دے جزا کم اللہ خسن جزا مسجد شریف واسطے جولی لے جس اللہ نے تو رزق دیتا اسے اللہ دے نام دے گھر واسطے جتنا دے ہوگی اللہ اتنا کرم زیادہ کر دے گا اللہ مات حسین صبر و عجر یا اللہ میرے حسین صبر بھی دے ویں اللہ حسین حسین آؤ یا اللہ حسین نو ثابت قدم رکھی پائے سبات لغزش نائے پیشانی تشکن نائے پھر اے دعا اتنی قبول ہوئی کہ امام حسین نے دو محرم جنہ کربلا دیرہ لائے ساری رات امام اے دعا ہی کر دے رہے کہ یا اللہ میرے پائے سبات اچھ لغزش نہ آئے میری پیشانی تشکن نہ آئے یا اللہ کوئی کم ایسا نہ ہو جنرل میرا نانا نراز ہو جا ہوئے تے تو خوش نہ ہو یا اللہ تُو میرے تے ہر حال راضی نہیں میں توفیق دے میں یا اللہ میں کربلا مقام رضا تکھلو گئے یا اللہ میں اپنی رضا چھوڑی کوئی نہیں اپنی مرضی تیری مرضی گم کر دی جو تیری مرضی ہے اوہی میری نارے تے گیا اس نے دیکھ ایک فقیر بیٹھ دریا دیکھ نارے تے السلام علیکم وعلیکم السلام فقیر صاحب کتے رہند ہو فرمایا کتے رہند کوئی مکان کوئی نہیں کوئی بسترہ کوئی نہیں کھان پین دا سمان کوئی نہیں بادشاہ حیران ہو کہ کہنے عجیب آدمی گرمی سردی موسم دا تغییر و تبدل کہ دے بارشاں آنی 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 کہ دے طوفان چل دے نہ نہ تیرا مکان نہ نہ کھان پین دی کوئی چیز تی نو کسی چیز فکر نہیں فقیر نے مسکرا کیا کیا میں نو کھا دی فکر بارشاں آنڈیاں میری مرضی نال رکنیاں میری مرضی نال چل دینے ہوا میری مرضی تے چل دی بدل میری مرضی تے اندینے کائنات نظام ہی سار میری مرضی نال شاہ جہان احران کہ فقیر کی پہ تیری مرضی نال یا عبدی مرضی نال فرمایا بادشاہ اپنے اکل دا علاج کرا جد اندھی رب نال یار الہی ایسا اپنی مرضی رکھی کوئی نہیں یڑی ہوتی مرضی امام حسین کربلاج مقام رضا تکل ہو گئے یا اللہ میں مقام رضا تکل ہوتا ہے جو تیری مرضی ہو میری مرضی اللہ اکبر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی فرمان دے کہ اسی رسول اللہ دے خاندان دے لوگ ہاں ساڑھی انگام اچھ رسول اللہ دے خون ہے یہ ساڑھی عظمت دے خلاف ہے کہ کوئی چیز اللہ ساڑھ واسطے پسند کرے تی اسی انہوں نا پسند کری سید لفظ تے غور کرے امام باکر فرمان دے ساڑھی توہین ہے کہ اللہ ساڑھ واسطے کوئی چیز پسند کرے تی اسی نا پسند کری اس ہر عظمت خلاف اللہ با میں ساڑھ ٹکڑے ہونا پسند کرے اس ہر ہر پسند کرنے اللہ ہو کور اسی رب دی رضا تی رضی رسول اللہ دے سیابی نو گریفتار کیتا گیا بڑی کوشح کیتی گئی کلمہ چھوڑ دے وے انہیں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا دنیا چھوڑ سکنا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا شیر نو بکھا رکھیا گیا تین دن سیابی نو چک شیر دے پنجرے بار لے گئے کہ اچھا ان پھر دیکھ شیر تلا کی اشر کر دے انہا کی کرے گا سوٹو پنجرے تین دن بکھا شیر کی شیر پنجرے بچ آپ پایا گیا تو شیر دور کے آیا بندے نارے مار رہے نے خوش ہو رہے نے انہیں چیر بھار دے گا شیر آ کے اپنا سر سیابیدیاں قدمات لکھ اپنی جیب دے نال پیر چٹن لگ پی آ سیابیدی اکھا چاسو آگئے انہا کیا بڑا دلیر بن دا سی پر آسو تے تیرے نکل آئے نی نبی کریم دے سیابی نے فرمایا سیماؤس کل اردن والے نہیں ساڑی تربیت محمد عربی نے کی تی خدا دی قسم میں شیر نو میک نہیں رویا میں تیس بات تے رویا میں نو نو مسلمان رویا میں نو مسائل پورا پتا کوئی نہیں اے نہیں پتا کہ شیر دی تھک پلی تے یا پاک آئے 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 شیر دے چٹن میرے پیر کے درے نافات تے نہیں ہو گئے جو رب نے یاری لگ جائے رب نے دوستی ہو پھر اس طرح بندہ اللہ دی رضا تے راضی ہو جم در اللہ اکبر حضرت محمد علی رحمت اللہ تعالی سید سن آل رسول سن آپ دور ایک عورت نے نبوت دعویٰ کر دیتا کہنے لگی میں سید زادی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں تو بادشاہ دربار وچ پیش کیتا گیا بلایا گیا بادشاہ پریشان ہویا کہنے لگا بھئی تُو نبی تی ہوئی نہیں سکتی اس واسطے کے نبوت در درواز بند حضور تو بات باقی تیرا ایک کہنا کہ میں سید زادی سمجھ نہیں ہوں دی تو رسول اللہ دی آل وچ ہو کے رسول دی نبوت دا کھا مار رہی آپ بلایا گیا آپ دربار وچ آئے بادشاہ اترام کھڑا ہو گیا اس نے کرسی تے بٹھایا عرض کیتی حضرت معاملہ بڑا نازق یہ یہ کہنے دی میں نبی اور سید زادی نبی تے ہوئی نہیں سکتی اس باستہ کہ نبوت دروازہ باند دے مگر ایک کمیں پتہ کیتا جائے کہ سید زادی آئے کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ مسئلح کوئی نہیں اس انہوں شیر دے پنجلے جپا دے اگر سید زادی ہوئی یہ نہ ہوئی تے چین بھاڑ دے گا پھر شیر آپ فیصلہ کر دے جو اداشر ہونا ہے جنہوں آپ نے اعلان کی تا تے چیخ کے کہنے لگی میں چھوٹھی ہیں میں غلط کہہ گئے نہ میں سید زادی ہیں نہ میں نبی ہیں بس میں بخشو مربانی کرو آپ دیکھ دشمن دربار بچ بیٹھا سی کھڑا ہو گیا کہنے لگا ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کی تا کہ سیدہ اعترام شیر بھی کر دے نہیں یہ حضرت صاحب نے کیوں نازم آیا جائے شیر دشمن سی کہنے شاہ پنجھلے پائی یہ پتہ لگے سیدہ ہیں کہ نہیں آپ گیا تیسرے دن سید نے جدوں چیر دے پنجھلے قدم رکھ شیر نے اپنا سر سید یا قدمہ تیرا کہتا ستا یہ نبی پاک دا غلام حضور دیا لیتے میں تیرا غلام تیرا نوک رہا مالائے تکبیر مالائے رسال مالائے حضرت حضرت عالے رسول رسول اللہ دی بڑی ہی شان بڑی عظمت مضمون جاری وقت دہ من تنگ ہو گیا میں جو عرض کی تیسی تی اقتفا کرنے دعا گو ہاں اللہ سب دھا آیا قبول کرے اور آج راتی اللہ امام حسین اور آپ دے نانا پاک دی سب نو زیارت لسید کرے اصلا فقیران کو دعا اندی دعا چیسی کنجوسی نہیں کر دے ستے اندی مسلط دعا کر دے رہنے کہ یا اللہ پیار کرن والین اللہ سب دی جولیاں بھر دے اللہ سب نو دار رہن دی ساتھ آتا فرمائے پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب بچر شریف تو دوست نے بھائی میں آپ نے خوش شام دی کہنا احباب دور دراز تو سفر کر کے آئے اللہ قدم قدم تی رحمت برکت آتا فرمائے سنت آتا فرمالو بار